یہ صفوف آدھی چمچی کھائیں پر پور طاقت جو شکوبت پائیں بوڑے بھی جوان ہو جائیں ہر قسم کے کمزوری کو بول جائیں بسم اللہ و احمان و رحیم السلام علیکم ناظرین ناظر کا حکیم شاہد قبول آپ کے خدمہ حاضر ہے بہتی ضبط اس کا رزل دینے والے نسخہ کے ساتھ بہتی شاندہ یہ نسخہ ہے یہ نسخہ ناظر کا صفوف خاص صفوف خاص بہتی طاقتبار اور رزل دینے والا ہم اس کو بہتر سے بہتر کرتے آ رہے ہیں اس کے شاندہ رزلٹ بھی ہیں یہ نسخہ ان افراد کے لئے یہ نہیت ہی مفید ہے جو کہتے ہیں جن کا مادہ منی بلکل پتلا ہو گیا ہے پانی کی طرح خارج ہوتا رہتا ہے یا ہم بیستری کے دوران انہیں لذت نہیں ملتی نفس میں سختی برکار نہیں رہتی ہم بیستری کرنے کو دل نہیں کرتا اسابی کمزوری ہے جسمانی کمزوری ہے پٹھوکی کمزوری ہے وہ بھائی افراد بھی یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو نہیت اچھے اور شاندہ رزلٹ ملیں گے یا آپ کے سپرم کے مسائل ہیں سپرم کمزور ہے بچہ پیدا کرنے والے جو جرسی میں بہت زیادہ کام ہے ان کے لئے بھی نہیت مفید ہے الحمدللہ ناظرین یہ نسخہ آپ کو میوس نہیں کرے گا تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی نسخے کے جو اجزاء ہے وہ اپنے خالصی لینے ہیں صاف ستھرے لینے ہیں اور تھوڑا سا کیسے تھے کہ مہنگا ضرور ہے الحمدللہ آپ کے پیسے لگائے گئے ضائع نہیں جائیں گے یعنی کہ آپ جو اس پر خرچہ کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کا ضائع نہیں جائے گا اللہ پاک حکم سے اگر آپ نے ایک نمبر اور صاف ستھرے اجزاء لیے تھوڑی سی محنت کر کے اس کو تیار کیا تو نسخے کا وزن میں آپ کو لکھواتا ہوں جنسخہ آپ کو خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ حکمت کو سمجھتے ہیں بنائیے گا کمل اعتماد کے ساتھ جنکہ وہ حکیم ہو جو اس میں حرہ فیرینہ کرے جنکہ نسخہ آپ کو ٹودی پوائنٹی بنا کر دے جو ہم میں بتا ہوں گے انشاءاللہ تو جو بائی از راجی نسخہ خود نہیں بنا سکتے وہ ہم سے تیار شدہ بھی لے سکتے ہیں الحمدللہ آپ کو بہت ہی اچھا اور ریزلٹ دینے والا ہم تیار کردہ نسخہ دیں گے جنکہ بہت ہی شاندر ہم نسخہ بناتے ہیں الحمدللہ آپ ہمارا تیار کردہ صفوف خاص بھی مگو آ سکتے ہیں چلیں تو نسخہ کی جانب چلتے ہیں نسخہ میں آپ نے ڈالنا ہے بوڑ کا دودھ بوڑ کا دودھ آپ اس میں ڈالیں گے تو آپ کو شاندر ریزلٹ ملے گی لازمی اس میں ڈالیے گا بوڑ کا دودھ آپ اس نسخہ میں ڈالیں کم از کم پچاس کرام بوڑ کا دودھ اس میں ڈالنا ہے آپ نے ناظر کرام یہ ذرا دیکھ لیں یہ ہے بوڑ کا دراکتہ ہے حال کرنا ہے اس صفوف خاص میں انشاءاللہ آپ کی محنت کی گئی رائے گا نہیں جائے گی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی لیکن انشاءاللہ محنت کی گئی آپ کی رائے گا نہیں جائے گی بہت ہی نائیاب سا یہ نسخہ بنتا ہے یہ دیکھ لیں اس طرح کیسے دودھ نکالا جا رہا ہے بوڑ کے دراکتہ سے آپ نے بھی ایسے ہی نکالنا ہے باقی جو ہے اجزار نسخہ کے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں جو پڑا ہے سنگاڑا خوشک سنگاڑا اپنے لینا ہے تین طولہ میں تو کافی مقدار میں جانے کے جو اس کا بنا رہا ہوں الحمدللہ کافی بزر میں ہم بناتے ہیں ہمارا صبح خاص بہت زیادہ مقداریں بنتا ہے الحمدللہ اس کے شاندہ رزلٹ بھی ہیں جو کسٹمر اس سے ایک مرتبہ استعمال کر لیتا ہے وہ آگے دوستوں کو بھی لازمی بتاتا ہے کیونکہ اس کے رزلٹ ہی شاندہ رہا ہے چلیں تو ناظرکا نسخہ آپ نوٹ کر لیں سنگاڑا آپ نے لینے خالص سا ساف سترہ لگا ہوا نہ ہو ایکسپیر ہوا نہ ہو یہ آپ نے لینے ناظرکا سنگاڑا تین طولہ یہ دیکھ لیں ساگودانہ پڑا ہے یہ بھی آپ نے لینے دو طولہ دارچینی آپ نے لینے دو طولہ موسلی سفید انڈیا کی اس طرقی کے ساف ستری لینے آپ نے پانچ طولہ ثابت اسپگول آپ نے لینے دو طولہ یہ پڑی سامنے آپ کے ناظرکا سالم مصری ایک نمبر سالم مصری کے بہت زیادہ دو نمبر آگئے ہیں میدہ گی بنا رہے ہیں تو آپ نے شناخت کر کے لینے سالم مصری خالص صاف ستری ایک نمبر چھے تولہ اور ناظرکان یہ آپ کے سامنے پڑھا ہے تالم خانہ یہ آپ نے لینے دو تولہ یہ پڑھی ناظرکان بیمن سفید دو تولہ موسلی سیاہ دو تولہ بیمن سرخ دو تولہ اسگند نگوری دو تولہ شکاکل مصری دو تولہ بیج بند دو تولہ یہ دیکھنے پھول مخانہ پڑھا ہے یہ اپنے لینے پانچ تولہ کمر قص یہ اپنے لینے ساف ستری ایک نمبر تین تولہ تخم اٹنگن یہ اپنے لینے پانچ تولہ سالب دانہ یہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے ناظرکان سالب دانہ ساف سترہ پانچ تولہ اور یہ ناظرکان پڑھا ہے سفوف سدف سفوف سدف جو اگر اپنے ریزرڈ لینا تو یہ اپنے استعمال لازمی کریئے گا سفوف سدف آپ نے آملہ میں تحار کردہ لینا ہے خود تحار کردہ یعنی کہ خود تحار کرنا ہے لازمی بازاری کسی کا تحار کردہ نہیں لینا آملہ کا جو ہے کشتہ کرنے کا طریقہ یعنی کہ اس کو صفو بنانے کا طریقہ آملہ میں اس کی جو ویڈیو کا طریقہ کار رہا ہے وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکٹیپشن میں دے دوں گا کیونکہ میں نے اس کا پہلے نسخہ بتایا ہوا ہے عاملہ کا آپ نے کیسے تیار کرنا ہے تو یہ آپ نے لازمی اس میں ڈالنا ہے دو طولہ یہ دیکھ لیں مستگی رومی ایک نمبر لینی ہے خالص صاف ستری اس کے بہت زیادہ دو نمبر آگئے ہیں لیکن آپ نے ایک نمبر خالص صاف ستری مستگی رومی لینی ہے یہ دیکھ لیں اس طریقے کی ہوتی ہے مستگی رومی یہ آپ نے اس میں ڈالنی ہے پانچ تولہ مروارید پڑے ہیں بریق مروارید آپ لے لیں یہ آپ نے اس میں ڈالنے ہیں چار تولہ مروارید سچے موتی یہ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے پڑا ہے کشتہ مروارید مروارید کو کشتہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مروارید لے لیں اس کو آپ گائے کے دودھ میں ڈالیں کپڑے کی پوٹلی میں لٹکا دیں جن کے اور کم از کم تین کلو خالص گائے کا دودھ لیں اس میں لٹکا دیں مروارید کو اور اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں جب دودھ ختم ہو جائے کھویا بن جائے تو آپ اس کی پوٹلی باہر نکال کر اس کو اچھے طریقے سے چینج کے کھل میں ڈالیں اور اس کی رگڑائی کریں کم از کم ایک سے دو دن لگتار یہ اس طریقے کا پودر مروارید کشتہ ہو جائے گا بہت طاقتوار جرزال دیتا ہے الحمدللہ دل کو طاقت دیتا ہے سابق مزوری کو ختم کرتا ہے اور جو کوزہ مصری پڑی ہے یہ آپ اس میں ڈالیں تین سے چار طولہ اگر شوبر کا مسئلہ ہے تو کوزہ مصری نہ ڈالیے گا تو ناظرین ہم یہ جو ہیں ساری جڑی بوٹیاں ساف ستریوں کر کے ان کو آپ نے دھومے رکھ دینا ہے کم از کم دو سے تین دن کے لیے اور اس کو آپ نے ہاتھ سے کوٹنا جانے کے گرینڈ نہیں کرنا مشین سے نہیں نکالنا آپ نے اس کو خود کونڈی ڈنڈا میں ڈال کے اس کو کھل میں ڈال کے اس کو کٹائی کر کے آپ نے اس کو میدہ کی طرح پوڑا کرنا ہے تھوڑی سی محنت کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ آپ کی محنت کی گی رائے گا نہیں جائے گی بہت ہی طاقت بار زل دے گا الحمدللہ نسخہ تو اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے ناظرین آپ نے آدھی چمچی صبح اور آدھی چمچی شام کو چاولہ کھانے والی آدھی چمچی صبح آدھی چمچی شام کو کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے نیم کرم دودھ کے ساتھ کھانی ہے اور اس میں جو آپ نے بہڑ کا دودھ ڈالنا ہے بہڑ کا دودھ اس طریقے سے ڈالنا ہے کہ ساری چیئے ہیں جڑی بھونے کا پاڈر کر کے مکس کر لیں اس سے تیار شدہ پاڈر سے تھوڑا سا پاڈر نکالیں اور اس میں بہڑ کا دودھ اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو دوب میں رہ کر خوشک کر لیں پھر اس کو خوشک شدہ پاڈر کو آپ نے بری کر کے اسے تیار شدہ پاڈر میں ڈال کے مکس کر دینا ہے تو الحمدللہ آپ کو شاندہ رزالٹ ملیں گے جسمانی کمزوری اسابی کمزوری ہڈیوکی کمزوری کیلشم کی کمی بٹا منی کی کمی اس کے لیے بھی نہیت مفید نسخہ ہے ہم بستری کرنے کو دل نہ کرنا اس کے لیے بھی نہیت مفید نسخہ ہے جراسیم کے کمی ہے منی کا پتلہ پاننا ہے ثقافت حسق کے مسائل ہیں صورت انزال کے مسائل ہیں کترے آتے ہیں مسانہ کی کمزوری ہے ان کے لیے بھی نہیت مفید نسخہ ہے شگر والے مریض بھی اس کو استعمال کریں الحمدللہ آپ کو شاندہ رزالٹ ملے گا کسی بھی عمر میں اور کسی بھی کیسے تھے کہ موسم میں آپ اسے نسخہ کو استعمال کریں الحمدللہ یہ نسخہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا اس نسخہ کو بنائیے گا استعمال کیجئے گا اور ویڈیو کا آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے صدقہ جاری ہے اور ہمارے فیس بیو پیج کو لازمی لائک کرلیں ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دعا دیں جو بھائی حضرات ہمارا تیار شدہ صفوف خاص مگوانا چاہتے ہیں مکمل رازدر کے ساتھ ہمارے دیئے گئے ویڈیو میں نمبر بار رابطہ کریں پیج ان بوکس رابطہ کریں ویڈساپ پر میسے کریں الحمدلہ حضر کا ہم مکمل رازدر کے ساتھ اپنا تیار کردہ صورتہ آپ کے دیئے گئے ڈریس پر بجوا دیں گی انشاءاللہ آپ کو اس کے بہتیس چھ ریزلٹ ملیں گے بغیر کسی نقصان کی اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور مرض کا مسئلہ ہے مسئلہ کوئی بھی مرض ہے آپ کو باباسیر کے مسئلہ میں علاوات کے مسئلہ کوریا کے مسئلہ جو بھی ہیں جن کے عورتوں کے جن پشیدہ مسئلہ مردوں کے پشیدہ مسئلہ نفس کی بیرونی کے مضوری ہے پٹھوں کے لیے کتلہ وغیرہ اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ تو ناظرکی کا ناظرکی کا یہ دیکھ لیں اس طریقے کے ہم پیکنگ کر کے دیتے ہیں صفح خاص کی الحمدللہ تاکہ اور لوگوں کا فیادہ مل سکے دعا میں یاد رکھی گا اسی کے ساتھ حکیم شاہد قبال کے اجازت دیجئے گا فی امان اللہ السلام علیکم